السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے پیٹارہ کو بلکل بھی شرم نہیں آتی ہے جب اس کا ویڈیو کے اندر یہ ناشتہ دکھانے لگی ہے اور اس میں ڈائلوگ کیا بول رہی ہے کہ میں صبح صبح ناشتہ کر رہی ہوں جبکہ اس سے پہلے ہی گونچو نے کلیپیں بنایا ہے کہ بیلکنی میں پانی بھر گیا ہے خوب برطات ہوئی تھی پھر جا کے ٹیریز دکھا رہا ہے چھت دکھا رہا ہے کہ یہاں پہ پانی نہیں رکا ہوا ہے پھر کود دیر کے بعد میں لائٹنگ والے آئے لائٹنگ والوں کو دکھایا کہ لوگ لائٹنگ لگا رہے ہیں سوچو یہ پہلے ہی اس کو گونچو کو بول کے سوئی تھی کہ جائر سی بات ہے میں تو اٹی نہیں ہوں میں شام کو اٹی ہوں اور یہ بتاتی ہوں کہ بھائی صبح صبح ناشتہ ہو رہا ہے لیکن اٹی تو میں شام کو ہوں تو تو ہے نا بلکل بھی یہ کانٹنگ کو اس کی احمد ہونے دے نا اور جب لائٹنگ والا آئیں گا نا تو تو ویڈیو بنا لے نا تاکہ نا ہم جتا سکے کہ بھائی ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں دیکھو ہم خرچہ کر کے لائٹنگیں لگوا رہے ہیں ہم عید ملاد منا رہے ہیں جس کو ابھی تلقے تین سال میں ہوش نہیں آیا تھا عید ملاد منانے کا اس کو یہ سال ہوش آ گیا کیوں آیا پتہ ہے آپ لوگوں کو کیونکہ اس کے پاس میں نا کانٹنٹ نہیں ہے بلکل بھی بیچاری کے پاس میں کانٹنٹ نہیں ہے نا اس کے لئے اس نے اس چیز کا کانٹنٹ بنائی ہے ورنہ یہ اعترام کتنا کرتی ہے وہ تو ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے اچھا ناشتے والا تین ہونے کے بعد میں پارسل آیا ہوا ہے دو ہجار روپے مانگ رہا ہے پارسل والا تو گونچوں کو بول رہی ہے تم دو میں کیوں دے ہوں تم دو اور وہ کیا تھا وہ گھر کی صاف سپائی کرنے والی شٹیک تھی وہ مانگایا تھا سمجھ نہیں آتا ہے کہ گونچوں گھر کی عورت ہے کہ پٹارا گھر کی عورت ہے جو کہ ہمیشہ یہ گنگاتی رہتی ہے ڈھول پٹی رہتی ہے کہ میں گھرے لو عورت ہوں میں گھر گرتی والی عورت ہوں جبکہ عورتوں والے گھر گرتی والے سامان اگر دیکھو تو گونچوں ہمیشہ اورڈر کرتا رہتا ہے اس گھدوں کو مل گیا ہے اورڈر کرنے کا آثیگ گئے تو آئے دن کچھ نہ کچھ اورڈر کرتے رہتے ہیں لیکن جو گھر گرتی والے کام رہتے ہیں وہ گونچوں آرڈر کرتا رہتا ہے اور یہ بے سرم کی طرف پوچھتی ہے ہاں یہ ایسے بھی HOار سبھی ملتا ہے یہ بھی ملتا ہے وہ بھی ملتا ہے شرم آنی چیئے پٹارا اور پھر آ کے تو ڈائیلوگ مارتی ہے کہ یہ گونچوں کا گھر کی کچھ پڑی نہیں ہے گونچو تو دھیان نہیں دیتا گونچو تو بہت لا پر ہوا ہے جبکہ گھر گرتی کی چیزوں میں گونچو کا عورتوں کی طرح دماغ چلتا ہے تو یہیں سے پتہ چلتا ہے پٹارا کہ تُو کتنی گھریلو عورت ہے اور گونچو کتنی گھریلو عورت ہے شرم آنی چیئے تجھے اور دیکھو یہ کیا بول کے باہر نکلی کہ ہمارا صبح صبح ناشتہ چل رہا ہے اور فوراں وہاں پہ رمضان آ جاتا ہے اس پیگیڈی لے کر اور اس کو چکاتا ہے اور یہ بولتی ہے اچھا مجھے تو لگا صرف میں ہی بناتی ہوں تم نے بھی بنایئے ہاں اچھی بنیئے رکھو میں ابھی کھاتی ہوں مطلب اس کو وہ بھی کھانا ہے ابھی یہ ناشتہ کیے اور پھر اس کو اس پیگیڈی بھی کھانا ہے موٹی سانڈ کو اور پھر بولتی ہے دیکھو میرا وجہ اند بڑھ گیا ہے اچھا اور وہ اس پیگیڈی لے کر کہاں گیا وہ والے روم میں جس میں بیلکنی ہے جس میں دروازے بستے ہیں مطلب کہ پٹارہ دن رات وہی روم میں رہتی ہے اور کس کے ساتھ رہتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ پہلے کی سچائی تو ہمیں یہی پتا ہے نا کہ گھنچونے نا کمنہ یہ سب گھر میں رہتے تھے اس کے باوجود یہ پورا پورا دن نا اجاج کے ساتھ میں ایک بیٹروم میں بند رہتی تھی اس کا مطلب ہے کہ یہ گھر میں بھی وہی ہو رہا ہے یہ وہ بیٹروم میں کسی کے ساتھ میں بند رہتی ہے اور پورا گھر باہر رہتا ہے اے نا آپ لوگوں نے دیکھے وہ والے بیٹ روم میں بچوں کو بیٹ کے اوپر مستی کرتے ہوئے یا لیٹے ہوئے یا آرام کرتے ہوئے یا آپ لوگوں نے گھونچو کو دیکھے ہوئیں گے ایک آت بار دکھا ہے وہ بھی پوائنٹ کرنے کے وجہ سے ورنہ گھونچو بھی وہ روم میں نہیں نجر آتا رمضان انیتا بچے کوئی بھی نہیں نجر آتے سوائے پٹارا کے اور وہاں پہ ایک اس کا فیوریٹ ٹیڈی بیر پڑا ہوا ہے جو کہ اس نے ہی جس کے ساتھ میں وہ روم میں یہ بند رہتی ہے نا دین رات ٹائم سپینڈ کرتی رہتی ہے یہ اس نے اس کو گفٹ کیا ہے جو کہ بچوں کے ہاتھ میں کبھی بھی نجر نہیں آتا تو یہ بات تو یہ اپنے ویڈیو سے خود ہی خلاسہ کرتی رہتی ہے تو بھئی رمضان کا اس روم میں سپیگڈی لے کے جانا گھونچو کا ویڈیو بنانا یہ سب چیت سے پتہ چلتا ہے کہ پٹارا کتنی بڑی جھوٹی ہے جو کہ دوپیر میں شام کو سو کے اٹھتی ہے اور ناشتہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ صبح صبح ہمارا ناشتہ ہو رہا ہے اور رمضان وہ روم میں لے کے جانا منز کے اس کو پتہ ہے کہ یہ دین رات وہ روم میں کسی کے ساتھ میں بند رہتی ہے اور جائر سی بات ہے اگر وہ سپیگڈی بنایا ہے تو صبح صبح تو بنائیں گا نہیں دوپیر کا کھانا ہوگا یا سام کا ناشتہ ہوگا جو بنا کے اس کے لئے لاکے دے رہا تھا تو شرم آنی چیئے پٹارا باقی تو جو بچوں کا اتنا رونا روتی ہے کہ میرے بچے میں بہت خیال رکھتی ہوں میں بچوں کے لئے جیری ہوں یہ وہ تو آپ لوگ خود ہی دیکھ لو کہ اس کی بیٹی کی حالت اس کی بیٹی کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا خیال رکھتی ہے دن رات تو یہ سوئی ہوئی رہتی ہے تو بچوں کا خیال کیا ہی رکھتی ہوگی اتنی ان کو فوڑیاں فونسیاں ان کے حالت دیکھو ان کے بال وغیرہ دیکھو اور پھر بچوں کے نام کا کارٹ کھیلتی ہے شرم آنی چیئے پٹارا تجھے باقی جب وہ اس تک دکھا رہا تھا تو یہ پہلے تو بولیے کیا ہے کیا نہیں ہے پھر بعد میں بولیے ارے ہم اس سے یہ بھی ساپ کر سکتے ہیں ارے ہم اس سے وہ بھی ساپ کر سکتے ہیں ہم پٹارا ہم کر سکتے ہیں اچھا جو عورت کو ہوش نہیں ہوتا ہے گھر کا وہ کریڈٹ لینے کے لیے ہم لگا دیتی ہے کہ ہم ساپ کر سکتے ہیں کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے پٹارا کو گھر کا کوئی کام کرتے ہوئے ساپ سفائی کرتے ہوئے پنکے ساپ کرتے ہوئے جالے نکالتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ یہ تارے کام گونچو کرتا ہے تب ہی تو اس کو اتنی فکر رہتی ہے کہ گھر کے لیے میں کیا آسان چیز منگا ہوں کیا آسان چیز منگا ہوں جس سے میں یہ کام کرتا ہوں وہ کرتا ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے پٹارا کہ یہ سارے کام کون کرتا ہے گھر کی عورت ہے نا پٹارا تو نہیں گونچو ہے گونچو بہت کی بہت ٹیم سے بات ہو رہی تھی کہ یہ پٹارا کا خود کا گھر نہیں ہے خود کا گھر نہیں ہے پتہ نہیں کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پٹارا کا خود کا گھر نہیں ہے جبکہ پٹارا اس گھر میں سیفٹ ہوئی تھی اس کے دوسرے یا تیسرے دینی اس نے اور گونچو نے بتا دیئے تھے کہ یہ ان کے خود کا گھر ہے اب وہ اپنی مرضی سے جیسا مرضی چاہے ویسا رہ سکتے ہیں یہ دیکھو یہ ہماری پارکنگ ہے ہم نے بڑا تقلیف جیلے ہیں ایسے سب ہنٹ دے دیکھے اور باتیں کر کر کے ان لوگوں نے بتا دیا تھا کہ یہ ہمارا خود کا گھر ہے لیکن پھر بھی لوگ پتہ نہیں اس کو سیمپتی دلانے کے لیے یا کس چیز کے لیے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ اس کے خود کا گھر نہیں ہے اور آپ لوگ دیکھو کہ اس کے خود کا گھر ابھی بھی اس نے ثابت کی سولر پینل لگوا کے اور اس نے بقاعدہ بولی ہے کہ پہلے ہمارا ٹھکانہ نہیں تھا ہمارا من نہیں تھا کہ ہم کہاں رہیں گے کہاں نہیں رہیں گے اب ہمارا من بن گیا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے تو ہم نے سوچا کہ اب ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں سولر پینل تو اس نے یہ لگوائی ہے اور مو سے بولی ہے کہ بہت مہنگا ہے ہم نے لگوائے ہم نے لگوائے بہت بار اس نے بولی ہے پھر بھی لوگوں کو پتہ نہیں کیوں یقین نہیں ہے کہ اس کے خود کا گھر نہیں ہے اب رینڈ کے گھر میں کوئی کھرچہ کر کے سولر پینل تو نہیں لگوائیں گا نا اور اگر کہ رینڈ کا گھر ہوتا گھر مالک لگاتا تو یہ مو سے بولتی کہ ہمیں گھر مالک نے لگا کے دیا ہے یہ موہ سے بتا رہی ہے بول رہی ہے کہ ہم نے لگایا ہے ہم نے لگایا ہے بہت مہنگا والا ہے آجو باجو والے لوگوں نے تو بڑا سستہ لگا ہے ہم بہت سوکار ہیں ہم نے بڑا مہنگا لگا ہے تو آپ لوگ خود بتاؤ جب وہ خود موہ سے بتا رہی ہے بول رہی ہے کہ ہم نے لگایا ہے تو بھئی اس کا خود کا ہی گھر ہے نا اور اس نے خود نے بتا بھی چکی ہے بھئی کہ یہ اس کے خود کا گھر ہے پھر بھی لوگوں کو پتہ نہیں کیوں آیا ہے اچھا پیٹارا کچھ دن پہلے تو رونا دھونا کر رہی تھی کہ بھائی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے ہم لوگ تو وہاں گئے تھے گومنے گئے تھے تو ہمارے بہت پیسے کرچہ ہو گئے تو باڑی بیچنا تو یہ سارے ڈرامے کرنا ڈریم ہاؤس بنائیں گے اس ویڈیو میں بول رہی ہے اس نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں اس نے بتائی ہے کہ اب ہم ہمیشہ ادھر ہی رہنے والے ہیں تو پھر یہ جو تھوڑے دن پہلے بول رہی تھی کہ ہم ڈریم ہاؤس میں جانے والے ہیں وہ کیا تھا مطلب کہ یہ ہمیں صاحب یہی رہنے والی ہے مطلب پیٹارا کتنا جھوڑ بولتی ہے کتنا لوگوں کو گمراہ کرتی ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہے اب بول رہی ہمیشہ یہی رہنے والے ہیں اب ہم لوگوں کو ٹھکانہ ہو گیا ہے اچھا دوسری بات یہ جو بولی ہے کہ بہت مہنگا لگوا ہے تھوڑے دن پہلے پیسوں کے لیے رونا سوچو کہ اس کے پاس میں اس نے پیسے آتے کہاں سے ہے یہ وہاں پہ ڈریم ہاؤس میں جو گھر بن رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے بنگلے بنا رہی ہے وہ وہاں کا کام الگ سے چالو ہے پھر اتنی بڑی ٹھویپ کر کے آنا وہاں سے آنے کے بعد میں گھر کو ریونیشن رینیو کرنا وہ سارا کچھ کروانا پھر بعد میں یہ جو بیزنیس کے اندر اتنے پیسے اس نے ٹھوسی ہے بیزنیس کرنے کے چکر میں پھر اب سولر پینل لگوانا مطلب کہ یہ عورت کے کھرچے دن ایسا کوئی دن نہیں جاتا ہے کہ یہ عورت کھرچہ نہیں کرتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مکسی لے کر آ بڑے بڑے برطن لے کر آ پاٹیاں کر یہ کر وہ کر سب کچھ اس کا چالو رہتا ہے تو اتنی انکم تو نہیں آتی ہے انگی وائٹی سے کہ یہ ہمیشہ اتنا خرچہ کرتی رہے پھر آکے رونا دونا کس بات کا بھئی پیسوں کے لیے اور لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ کھلی اس کی انکم سے ہو رہا ہے بھئی اتنے بہت اچھا بکرا فسائی ہے اس کو یہ بہت اچھے سے لوٹ رہی ہے اور وہ کوئی ایسا ویسا عام انسان نہیں ہے وہ کوئی اچھی پوسٹ پہ ہے کوئی اچھا کھاتا انسان ہے زیادہ شب تو میرا گرین کوٹ والے پہ جاتا ہے لیکن جو بھی ہے نا آپ لوگوں کو بہت جلدی پتہ چل جائیں گو باقی ہاں اتنے جو چھت پہ یہ کھڑے کروانا سولر پینل لگوانا تو یہ سب ہے نا انسان خود کے ہی گھر میں کر سکتا ہے جو کہ اس نے وہاں پہ بھی کی تھی جو گھر اس نے کراچی میں چھوڑ کے آئیے یاد ہوگا آپ لوگوں کو پوری جمین توڑ کے بنوانا کچھن کی سنگ کے لیے وہ پورا کچھن کا یہ توڑی تھی اس نے ٹائس وغیرہ توڑ کے وہاں پہ یہ لگوائی تھی گیس لگوائی تھی تو بھاڑے والے گھر میں ہے نا رینڈ کے گھر میں کوئی بھی گھر مالک اس طرح سے توڑ پھوڑ اور یہ سب کرنے کے لیے نہیں دیتا ہے اور جس کا خود کا گھر رہتا ہے وہ ہی یہ سب کر سکتے ہیں تو پٹارا کا وہ بھلا بھی خود کا ہی گھر تھا اس کی باتیں کسی کسی ہوتی ہیں کہ یہ بول رہی ہے کہ ہم چھوٹے تھے پھر آہستے آہستے ہوس آیا تو لوگوں کو دیکھتے تھے کہ لوگ گھر سجا رہے ہیں تو میں نے پچھلے سال اپنے ایس بینڈ کو بلی سجا کے دو تو پچھلے سال تو نہیں ہو پایا تو یہ سال ہم نے سجا لیے مطلب کیا تھا پٹارا کہ آہستے آہستے ہوس آیا تو ہم نے دیکھا لوگ سجا ہے تجھے ابھی پچھلے تھا لوگ سا آیا ہاں اس سے پہلے تجھے کبھی ہوس نہیں آیا تھا کہ عید ملادن ابھی کیا ہوتا ہے گھر سا جائے جاتے ہیں ارے بھائی یہ عورت کسی دنیا سے اٹھ کے آئی ہے کتنی جنگلی اور جائل ہے باقی اس کے ویڈیو سے ایک اور چیچ پکڑی گئی اس نے خود نے ہی اپنے ہی آپ کو ایکسپوس کر دی کہ یہ سوکے اٹھیں پیگڑی دکھائی پھر یہ چھت پہ گئی سولر پینل دکھائی نیچے آئی اور بول رہی ہے کہ جلدی سے اندھیرہ ہو جائے تو ہمیں لائٹنگ جلی ہوئی دیکھنی ہے اور گونچو بول رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ روک جاؤ آدھا گھنٹہ سبر کر لو ابھی لائٹنگ آن ہو جائیں یہ بات پکی ثابت ہو گئی سچی ثابت ہو گئی کہ پٹارہ شام کو سوکے اٹھیں تھی اور جھوٹ بتا رہی تھی کہ ہم صبح صبح ناشتہ کر رہے ہیں اگر کہ یہ صبح صبح اٹھتی نا تو یہ خود ہے نا ساری بلوک بناتی وہ آدمی جو لائٹنگ لگانے آیا تھا گونچو نے جرا تھی جو اس کا ویڈیو بنایا تھا نا پٹارہ پورا اس کے موں میں کیمرہ ڈال ڈال کے ویڈیو بناتی اس کی گرمہٹ لے لے کے ویڈیو بناتی لیکن ثابت ہو گیا کہ یہ جاگی نہیں رہی تھی یا ہو سکتا یہ گھر پہ ہی نہ ہو تو اس کے لیے گونچو ویڈیو بنا رہا تھا باکہ یہ سو کے اٹھی اور آدھے گھنٹے کے بعد میں ہی ایک گھنٹے کے بعد میں ہی اندھیرہ ہونے والا تھا تو پٹارہ تو خود اپنے آپ کو اپنے ہی ویڈیو میں کرتی ہے ایکسپوز اور ان کو جرا سی بھی اسلام کا کوئی بھی تیوار کا نولیج نہیں ہے بے سرم کی طرح بابر پوچھ رہے کہ شادی ہے کیا گھر میں جو لائٹنگ لگائی ہے تو لوگوں بتا رہی ہے کہ عید ملادن کے لیے لگائی ہے کیونکہ پچھلے سال اس کی بہت دولائی ہوئی تھی تو اس کو بھی پتا چلا ہے کہ عید ملادن نبی بھی ہوتا ہے منایا جاتا ہے اور لائٹنگ وغیرہ سجائی جاتی ہے تو یہ اس کو بتا رہی ہے بتاؤ ان کو اتنا بھی نہیں پتا جب پچھلے سال لائٹنگیں دیکھ کے پٹارہ بول رہی تھی کہ اس کے گھر میں شادی ہے اس کے گھر میں شادی ہے اور یہ سال بابر بول رہے اور کہاں تو یہ لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں میں بولی نا ان کو کوئی نولیج نہیں ہے اسلام کی اور صرف اور طریفی لوگ جو قسمیں کھاتے ہیں کلمیں پڑھتے ہیں یہ ہی نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو نہ اسلام کی کوئی نولیج ہے ہی نہیں بے سرم کی طرف پوچھ لیتے ہیں شادی ہے کہ اگر میں شادی سے آگے تو ان کی جندگیاں ہی نہیں جاتی شادی کے اوپر ہی ان کی جندگیاں چل رہی ہے بس کچھ بھی ہو جائے شادی ماحول شادی خوشیاں سادی کوئی جمع ہوا ہے شادی ارے صدر جاؤ بے سرمو بھئی پٹارا کا مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کافی دین ہو گئے کہ اس کی بیٹی کے اوپر اتنی باتیں ہو رہی ہے وہ اسے لگ رہی ہے اس کا گند بھی نکل نکل کے آ رہا ہے لوگ ثابت کرنے میں لگے ہوئے کہ یہ لڑکی ناجائز ہے پھر بھی ایک ماں ہو کے اس کو شرم نہیں ہے کہ یہ ڈیلی اس کو دکھاتی ہے بتاؤ کہ وہ لڑکی کو اس نے سکھا کے رکھی ہے کہ اس طرح سے وہ اپنی ماں کو دیکھ دیکھ کے سکھی ہے وہ اس ویڈیو میں آج کے ویڈیو میں بول رہی ہے کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں مطلب کہ بچے لوگ اتنا زیادہ ڈیپلی باتیں کیسے کر سکتے ہیں جیسے آیت کرتی ہے وہ دن بھی وہ ویڈیو میں دیکھا تھا آپ لوگوں نے کیا کیا بول رہی تھی کہ یاد آتی ہے اور پیار کرتی ہوں میسیو پتہ نہیں یہ کیا کیا سکھاتی ہے اس کو اور بار بار یہ جتانا کہ میں آیت سے بہت پیار کرتی ہوں تو پٹہ رہا ایک آیت ہی ہے اور جو تنہیں یہ بچہ پٹک پٹک کے دکھائی تھی تو وہ بچہ طیبہ تھی نا جس کو تُو پٹک پٹک کے مارتی تھی تب ہی تو اس کے اوپر تجھے پیار نہیں آتا ہے اس کو تُو کبھی بھی نہیں دیکھتی ہے اس کے اوپر کیمرہ رکھ رکھ کے اس طرح سے ویڈیو نہیں بناتی ہے حالانکہ مصطفیٰ کے اوپر بھی بنا لیتی ہے کہ میرے ساتھ بیٹھا نہیں ہے میرے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتا ہے مصطفیٰ کھانا کیسا لگا کیا کر رہے ہو گیمنگ کا یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں لیکن اگر یہ کہیں پہ نہیں کرتی ہے تو صرف اور تریفل تیبہ کے اوپر نہیں کرتی ہے تو پٹہ رہا بتا دے نا کہ اس کا سچ کیا ہے تیبہ کا جو اصل سچ ہے وہ بتا دے کیا وہ کسی اور کی بیٹی ہے ہاں ایسے کی جس کو تو بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہے جس کے ساتھ میں تیری دسمانی ہو گئی ہے کہیں یہ ازگر کی تو نہیں ہے ہاں پٹہ رہا چھپکے سے ازگر کے ساتھ میں مو کالا کر کے تو یہ بیٹی سروع میں ہی نہیں پیدا کر لیتی تو نے جو لوگ بولتے ہیں کہ تیرہ پہلے بھی افیر تھا یہ تھا وہ تھا ہو سکتا ہے ہوگا اس سے تیبہ کو پیدا کی ہے جس کے اوپر تو اتنا زیادہ جلتی ہے کیونکہ اس نے تیرے ساتھ میں بے وفائی کر دیا تھا ازگر نے ایسے یہ کیا پٹہ رہا اب ہے نا آ کے نا تیبہ کا سج بتا ورنہ ہم تو یہی سمجھیں گے کہ یہ یا تو ازگر کی بیٹی ہے یا تو اب باتھی کیے یا ریاض کیے یا پیاس کیے یا دشان کیے ہم لوگ یہی سمجھیں گے کیونکہ جیس طرح کا ویوار تو اس کے ساتھ میں کرتی ہے نا صاف نجر آتا ہے کہ تو اس کے باپ کا یا کسی کا بدلہ لے رہی ہے وہ لڑکی سے اتنا گندہ ویوار تو نوکروں کے ساتھ بھی نہیں کرتی ہے جتنا گندہ ویوار تیبہ کے لیے تیرا ہوتا ہے اور جو اس نے ویڈیو میں بتائی ہے نا ٹیڈی بیر کو پٹک پٹک کے کہ اس طرح سے کوثر کرتی ہے تو وہ ٹیڈی بیر کی تیرا جگہ پہ تیبہ ہے اور کوثر کی جو یہ ایکٹنگ کر رہی تھی اس کی جگہ پہ خود پٹا رہا ہے اور جو اس کے گھر میں بلیاں ماری ہے نا اس کے گھر میں یہ پہلی ہے دوسری بلی کا سین نہیں ہے بہت ساری بلیاں پہلے بھی اس نے ماری ہے جب یہ فہمت نہیں ہوئی تھی نا اس کے گھر میں سب بھی بلی تھی چاہیے تو میں فروف دے دوں گی تو یہ بلیاں مارتی ہے اور جانوروں کے اپر یہ اپنا غصہ نکالتی ہے اور تیبہ کو بھی جانور کی طرح ٹریٹ کرتی ہے اور وہ فروف کے ویڈیو میں نے لگا چکی ہے آپ لوگ جا کے دیکھ لو میری کمیونٹی چیک کر لو وہاں پہ سب کچھ لگا ہوا ہے سب ہر ایک چیز کا لنک لگا ہوا ہے تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں